موسیقی موسیقی 3 ٹیبل سپون ہم یہاں لیں گے آئل اور اس کے اندر ہم ایک میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کریں گے فائنلی چاپ یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز چلی گئی اس کو ہلکا سا بس فرائی کریں گے دو میں لیے ہیں گارلک لوگ اس کو فائنلی چاپ کر لیا ہے دو لیشن کے جبنے موٹے والے میں لیے ہیں یہ بھی چلے جائے گا بس پیاز کو اتنا ہی کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا بہت مہدہ دار بنتا ہے اب ایک تو ٹرائی کر کے دیکھئے گا رائس لازانیا کو اب اس میں جا لیں گے بان کب جتنا چکن کیوب میں کٹا ہوا بھی چکن چلی جائے گی ون کپ کی برابر کیوب میں کٹری یعنی ہاپ بریس سمجھ لیں اس کو میں نے ایسی رفلی چاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو موٹا موٹا کوڑ بھی پتھے کیلے کی طرح موٹا جیسے 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 ہاپ ٹوماٹر کیوب میں کٹا ہوا موٹا یہ چلا گیا ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا سویا سوس سویا سوس چلا گیا ہاپ ٹی سپون اس کے اندر جائے گا سالٹ یہ سالٹ چلا گیا کیونکہ تویا سوس بھی سالٹی ہوتا ہے ہاپ ٹی سپون اس کے اندر جائے گا چکن پوڑ سب چیزوں کو مکس کریں گے چماٹر کو ہمیں بہت زیادہ پکانا نہیں ہے میں نے دیکھے فوراں فوراں ساری چیزیں ڈالیں چولا میں نے تھوڑا ہلکا کر دیا ہے کارگر ٹی سپون اس میں جائے گی بلاک پیپر پاورڈر بلاک پیپر چلی گئی اور تین کے چار ٹیبل سپون اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے یہ پانی چنا گیا اس کو بہت زیادہ ہمیں ڈرائی نہیں کرنا ہے بس جیسے ہی ایک گوائل آئے گا میں اس کا چولا بند کر دوں گی ایک اچھی طرح مکس ہو جائیں ساری مسالوں کے فلیور آ جائیں گاڑا گاڑا ہوں اس کو رکھنا ہے تو چلیں یہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس پیش پیش کے اندر ایڈ کریں گے تین طرح کی بیل پیپر ریڈ پیش 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 یہ بھی میں بنانا بتا چکی ہوں اس میں تاکہ ہی چلا گیا بس چاول چاول چلیں گے بہت ٹھک سی لیئر لگائیں گے چاول کی جترہ ہم لازانیا شیٹس کی لگاتے ہیں اس کی جگہ ہم رائس کی لیئر لگائیں گے اس طرح پیش کر دیں گے اس کو اب ہماری یہ چکن کا بیٹر چلا جائے گا اسی طرح باری باری ہم سب لیئر لگائیں گے ایک رائس کی ایک سوس کی چکن کی یہ دیکھیں یہ چلا گیا اب میں اس کے اوپر چیز ڈالوں گی تھوڑی سی کوئی بھی چیزوں موزریلا چیڈر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ چاروں طرف میں نے پھیلا دیا تھوڑی سی چیز بریٹ کر گئے یہ چیز چلی گئے اپنے ٹیس کے حساب سے چیز چلی گئی دوبارہ سے ہم اس پر بائٹ سوس چلی گئے دوبارہ سے ہم اس پر بائٹ سوس چلی گئے یہ بائٹ سوس چلی گیا اب ہم اس پر رائس دالیں گے دوبارہ سے یہ دیکھیں بہت ایزی ریسپی ہے وہ بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے واپس سے چکان اور ویجیٹیبل یہ دیکھیں یہ چلا گیا چیز گریٹ کریں گے آپ لوگ چاہیں تو اس میں گرین کیپسکم بھی لے سکتے ہیں اگر ریڈ یلو یا اورنج میں سے کوئی سی بھی نہیں ہے تو اس کی جگہ گرین ایٹ کر دیں یہ چلا گیا اب ہمارے لاسٹ میں دوبارہ سے میں رائس ڈالوں گی اور وائٹ سوس میں اوپر ڈالوں گی جو ہمارا بچہ ہے ہمارا چلا گیا چاروں طرف اچھی طرح سے ڈال دیں گے جتنی آپ کو پسند ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹاپ پہ میں تھوڑی زیادہ اس میں چیز ڈال رہی ہوں اس کو یہ پھلا دیں گے چاروں طرف دیکھیں چیز کے بعد اب میں اس کے اوپر اولپ ڈال دوں گی اور ٹو ففٹی پہ میں اس کو بیک کروں گی اوپر کا گریل میں نے آن کری ہے نیچے کا اوون نہیں آن کیا ہے کیونکہ ہمیں اس کو صرف کلر دینا ہے سب پکاوائیے تو چلے ٹین منٹس ہو چکے ہیں ہم اپنا لازانیا کو نکال لیتے ہیں ڈش کو اوون سے صرف میں نے ٹین منٹ رکھایا اوپر کی گریل آن کری تھی یہ دیکھئے صرف میں نے اوپر کی گریل آن کی تھی کیونکہ ہر چیز اس میں پکی ہوئی تھی ہمیں صرف کلر دینا تھا اور چیز کو میڈ کرنا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آئے بہت لائٹ سا ہم نے کلر دیا ہے تو چلیں اب میں اس کو نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں بہت مزیدار بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے اس کی لیئرز یہ دیکھئے کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے یہ اور بہت زبردست بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے اس کو بھی ہم یہاں رکھ دیتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست سا اس پر کلر آیا ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ریسپی کے ساتھ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ